یہ مور ہیں فطرت کے حسن کا سب سے بڑا مظہر یہ بات ہمیشہ سے تسلیم کی گئی کہ مور تمام پرندوں میں بہت کبصورت اور ہزاروں سال سے فطرت کے حسن کی علامت بنا ہوا ہے تھرپارکر کے علاقے ہیں مور کسرہ سے پائے جاتے ہیں خاص طور پر نگر پارکر میں یہ بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں جہاں کے باشندے ان کی خاص طور پر حفاظت کرتے ہیں اور ان کا شکار نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں پکڑ کر فروخت کرتے ہیں اس علاقے کے مندلوں کے آہاتے میں موروں کو دانہ لالا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صبح اور شام کے عوقات میں درجنوں کی تعداد میں آتے ہیں موروں میں پرسرار بیماری پھیلی تھی مگر اس کا اثر نگر پارکر کے علاقے میں نہیں ہوا جہاں تک موروں کی بیماری کے تعلق ہے تھرپارکر کے مٹھی تعلق آ کے کچھ گاؤں ہیں وہاں پہ کوئی موروں میں بیماری آئی تھی اور اس وجہ سے کچھ مور مرے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے اس علاقے میں جو پارکر کا کارونجر کا پسکردائی کا علاقہ ہے وہاں پہ کسی قسم کے اس طرح کا مور مرا نہیں ہے مور جو ہے وہ ایک بہت نازک اور خوبصورت ہے اور یہ سامپ کا دشمن ہے سامپ کو جہاں بھی یہ دیکھتا ہے اس کو پکڑ کے وہ اڑ جاتا ہے پھر وہ نیچے فینکتا ہے اور ایک دو مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنے سے سامپ مر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جہاں مور زیادہ ہوں گے وہاں سامپ بہت کم ہوتے ہیں نگر پارکر کے پورے علاقے کو کارونجر کے پہاڑوں سبزازار اور تاریخی آساق کے ساتھ ساتھ موروں نے مزید خوبصورت بنا دیا ہے جس سے سیاحت کو فروغ دینے میں بھی مدد ملی ہے شبیر ابن عادل پاکستان ٹیلیویجن نیوز نگر پارکر